صاحب نہیں آپ بیٹھ جائیں پلیز پلیز آپ نے ابھی بہت بہت لیا ہے اب آپ خاموش ہو جائیں نسرت عباسی صاحبہ پلیز آپ خاموش ہو جائیں آپ خاموش ہو جائیں پلیز ڈونٹ فورس می تو ٹیک ایکشن اگنسٹ یو لے لیں کیا کیا لے لیں یہ کوئی طریقے کار ہے یہ کوئی طریقے کار ہے یہ کوئی طریقے کار ہے you're disturbing the house یہ کوئی طریقے کار ہے جی آپ بولیں جدون صاحب آپ لوگ بیٹھ جائیں جدون صاحب آپ بولیں تینکیو سپیکر صاحب سپیکر صاحب آپ لوگ بیٹھ جائیں سر آس کوارڈر میں لیا ہے جی آپ بولیں سر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بجٹ سپیچ پہ موقع دیا سر میں اپنے بجٹ سپیچ کا افتتاح شروعات اس شیئر سے کروں گا کہ یہاں سے جو بھی اٹھتے ہیں تو سر بجائے کہ وہ سندھ حکومت کے بجٹ کو ڈسکس کرے وہ عمران خان اور فیڈرل گورمنٹ کو ڈسکس کرتے تو میں اپنے تقریر کا شروعات اس شہر سے کروں گا کہ آئینہ جب اٹھا آئینہ جب اٹھایا کرو آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو سپیکر صاحب جب میں پسٹین سیوان میں آیا اور پہلا بجٹ جو دوہزار اٹھارہ اور انیس کا تھا تو میں یہ سمجھا کہ سنگھ کے غریب اور مظلوم عوام کے سارے مسئلے یہاں حل ہوں گے لیکن اس بجٹ بک پہ جو ہر سالہ میں دی جاتی ہے میں یہ سمجھ بیٹا کہ یہاں پر ہلتھ کے مسئلے حل ہوں گے یہاں پر ایڈیوکیشن کے مسئلے حل ہوں گے یہاں کوئی سکول ایسا نہیں ہوگا جہاں پر بچوں کو فرنیچر نہ ملے یہاں کوئی سکول ایسا نہیں ہوگا جہاں پر چت نہ ہوگا یہاں پر کوئی سکول ایسا نہیں ہوگا جہاں پر ٹیچر نہیں ہوگا لیکن افسوس افسوس صد افسوس سپیکر صاحب یہ سندھ گورنمنٹ کی ایڈیوکیشن کی بارہ سالہ کار کردہ گی ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی ایڈیوکیشن کی بارہ سالہ کار کردہ گی ہے ایک سکول میں بین سے باندھی ہوئی ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کی بارہ سالہ کار کردہ گی ہے یہ کار کردہ گی ہے یہ کار کردہ گی ہے سندھ گورنمنٹ کی ایڈیوکیشن کی جہاں پر ٹوائلٹ نہیں ہے جہاں پر بچوں کو پینے کیلئے پانی نہیں مل رہا مسٹر سپیکر یہ اسکول میرے آنڈرے پہل ایڈیوکیشن منسٹر سعید غنی صاحب کیلکی کی ہے یہ سعید غنی صاحب کیلکی کی اسکول ہے یہ دیکھ لیں یہ سعید غنی صاحب ایڈیوکیشن منسٹر صاحب کیلکی کی اسکول ہے بچوں کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر نہیں ہے بچے سعید غنی صاحب کیلکے میں زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا میرے بولا یا میرے بولا یہ سندھ کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سندھ کے باسیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ جب زیادہ بجٹ میرا ببلو بھائی کہتا ہے کہ جب زیادہ بجٹ آتا ہے تو موں میں زیادہ پانی آتا ہے اور جب کم بجٹ آتا ہے تو میرے موں میں کم پانی آتا ہے یہ دیکھ لیں اسکول میں سپیکر صاحب ٹوائلٹ اسکول میں نہیں ہے یہ اسکولوں کی حالت دیکھ لیں یہ بارہ سالہ کار کردگی ہے سپیکر صاحب سپیکر صاحب بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج پاکستان پیپس پارٹی بارہ سالہ دور میں کوئی ایک اسکول ہمیں بتا دے ظلم کی انتہا ہے ظلم کی انتہا ہے یہ ایڈوکیشن کا آل ہے دو سو دو سو تریالیس عرب روپے ایڈوکیشن کیلئے رکھے گئے ہیں اور یہ حال سکولوں کا سپیکر صاحب ہیلٹ کیلئے اس سال ایک سو بٹیس عرب روپے رکھے گئے ہیں لیکن یہ میرے سندھ کے اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں یہ میرے سندھ کے اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ ان کی حالت سپیکر صاحب میں اپنے ہلکی کی بات کرتا ہوں میں نے ایڈوکیشن منسٹر صاحب سے افسوس کی بات ہے جس طرح ہاؤس میں ہاؤس کی ڈسرسپیکٹ ہو رہی ہے اور سب جو ہے یہاں ہلا گھلا کر رہے ہیں ڈسرسپیکٹنگ ڈا ہاؤس مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہاؤس کو آپ ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں سپیکر صاحب میرا ہلکہ کیا معنی اگر کراچی نپی فیصل کوئی جلسے گا تو ہے نہیں دیتا ہے سندھ گورمنٹ کو جس طرح کا بہیوئر ہے تو چالیس پر سے ممبر سربان کا افسوس ہوتا ہے مجھے وہ میرا ہلکہ دیتا ہے کہ ہمانی جہاں پر بندرگاہ ہے جہاں پر فشری ہے جہاں پر آئل کپنیاں ہیں لیکن افسوس کہ چار لاکھ کے عبادی میں نہ کوئی گرز کالج ہے نہ کوئی سکینڈری گرز سکول ہے سپیکر صاحب ہاؤس کو اڈر میں لے آئے سپیکر صاحب مجھ سے پر زیادہ کوئی چیخ نہیں سکتا یہاں میں یہ بتا دوں مجھ سے کوئی زیادہ چیخ نہیں سکتا یہاں مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اصل میں ان کے پاس بولنے کیلئے کچھ نہیں ہے سپیکر صاحب بارہ سالکتا کرتگی میں اجوکیشن کے اندر اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو کپک آپ کو لے جاتے ہیں آپ کو کپک لے کے جاتے ہیں جہاں پر پورے سوبے کے عوام کو سیت کاٹ دیئے گئے جس میں دس لاکھ تک سیت علاج ہوگا سپیکر صاحب عمران خان ووہ آئی چخصیت ہے کے تاریخ میں okay then i'll have to take a decision تاریخ میں پہلی مرتبہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہی سوچی یاکم ہے to meet again on venus day the 24th june 2020 at 12 noon تاریخ میں پہلی مرتبہ